اسلام علیکم گوڈ مورننگ کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے زبردست ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو آج کی گوڈ مورننگ دیکھتے ہیں کیسی ہے اور جیسے ہی میں نے ونڈو میں سے باہر دکھا تو سرد ہمائیں چل رہی تھی سورج نکل رہا تھا تھوڑا دوڑا لیکن ہوا بہت تیز تھی اور بادل بھی بہت زیادہ کالے کالے آئے ہوئے تھے اور بہت تیز ہوا چل رہی تھی اندر سے تو خوبصورت ہی نظر آتا ہے بھیو لیکن جو باہر جائیں تو شاہ شاہ اور وہ ہوا کی جیسے آوازیں ہوتی ہیں بچپن میں جن سے ڈر جایا کرتے تھے تو آج اٹھیں گے اور پھر ہمائزتہ کریں گے اور پھر میں اور جیری جو ہے وہ چل کریں گے جیری بس مور پہتا تو کھلتا رہتا نہیں تو پھر ابھی میرے حیال سے باہر آئے گا کیونکہ صبح صبح جب اٹھتا ہے تو باہر چلا جاتا ہے اور پھر باہر سے آتا ہے تو کھانے شاہ نہ کھاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے سارا دن سوے رہتا ہے لیزی 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 کیٹن اور میں جو ہوں میں بھی بس لیزی ہی رہتی ہوں کو اتنا ہاس کام نہیں کرتی ہوں گھر میں ہی ہوتی ہوں گھر کے کام کاج لیکن ان سے بھی بندہ تھک جاتا ہے وہ بھی کوئی چھوٹے نہیں ہوتے کام مسلسل کرنے پڑتے ہیں تو تو سم ٹائم بورنگ بھی ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائم گھر بھی ہوتا ہے کمی کمی میں واک کے لیے چلی جاتی ہوں پھر بہت سارا ہی ہوا گرینری اور فریش ماحول بہت اچھا اثر چھوڑتا ہے باڈی پر اور بندے کی شخصیت پر دل و دماغ پر تو اس لیے میں واک پر پی جاتی ہوں لیکن کچھ دنوں سے نہیں گئی اس درخت کی جو ہیں جڑے بھی ہل رہی ہوں گی اتنا تیز ہوا تھی اور پتے سارے تقریباً اڑ گئے ہیں اور یہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے ورنہ جب یہ گرمیوں میں ہوتا ہے درخت اس کے پتے ہوتے تو پھر یہ پورا گھنا ہوتا ہے اور ہندیرہ ہوتا ہے اس کے اندر اور اب یہ جو ہے وہ خضا کا مسم جاری ہے تو یہ سارے پتے اڑ رہے ہیں جا رہے ہیں ساتھ میں ہوا جو ہے ان کو دکے مار مار کے جو ہے وہ اتار رہی ہے اور آسمان کے اوپر پیارے پیارے بادل سفید گری سے اور بلو سے کلر کے جیری جو ہے ابھی بھی باہر ہے اور وہ اندر نہیں آیا ہے اور ہماری ایک اور بھی بلی ہے تو وہ سو رہی ہے وہ تھوڑے بڑی ہے تو اس لیے وہ اب ادھریں مستیاں نہیں کرتی لیکن جیری جو ہے وہ بہت مستیاں کرتا ہے ہوا تیج جب چلتی ہے تو باہر جاتا ہے تو ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے سلی تو ایسے اس کو لگتا ہے شاید کوئی چیز باغ رہی ہے تو اس کے ساتھ تیج تیج باغنا شروع کرتا ہے آج کا دن اللہ کرے سب کا اچھا رہے ہیں سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور یہ جو ہوایں چل رہی ہیں اس کے نقصان سے اللہ پاک بچائے سب کو کیونکہ جو تو گھروں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جو کچھ مکانوں میں یا جو کچھی بستیوں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایسا جیسے پاکستان میں انڈیا میں یا جو ہے وہ آدھر جو کنٹریز ہیں ان میں جو رہتے ہیں بچارے کچھے گھروں میں یا پھر وہ گھاس کے جو گھار بنائے ہوتے ہیں اس میں بیمبو کے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ میں نے فلاور لگائے ہوئے اپنی ونڈو کے اوپر تو اس کو میں کبھی بیڈ کے اوپر رکھ لیتی ہوں کبھی اس کو میں اوپر لٹکا رہتی ہوں ونڈو میں اور کبھی میں اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتی ہوں اور پھر بہت اچھا لگتا ہے اس کا کلر یہ لینجیری آگیا ہے باہر سے پھر کے واقشک کر کے تو یہ اب یہ واضح لگا رہا ہے کہ دور کھولو تو میں اس کو اوپر سے تسلی دے رہی ہوں کہ رکھو بیٹا میں آئی ابھی تو دیکھ رہا ہے ابھی مجھے بچارہ دور کے پاس بیٹھا ہوا ابھی میں جا ہوں جلدی سے باغ باغ کے اس کو لے کے ہوں تھوڑا اندھیرہ ہو گیا ہے کیونکہ لائٹس آن نہیں ہے صبح کا ٹائم ہے لیکن بند گھروں میں ایسی ہوتا ہے اندر نظر نہیں آ تک جب تک لائٹ نہ آن ہو تو ابھی میں اس کے لئے دور کھولوں گی تو بھاگتا ہوگا اندرہ آئے گا کیونکہ ہوا سے تھوڑا ڈرتا بھی ہے سم ٹائم جب بہت تیز ہوا ہوتی ہے تو یہ دیکھیں چیف صاحب آگے ہیں بس بہی بس 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 بہت بات نہیں چیف صاحب آج کے بعد ملکات نہیں چیف صاحب تو یہ آکے بچا خوچا کھانا جو بیلا کا ہے ہماری دوسری بلی کا اس کا کھا رہا ہے چوری کرتے ہیں ایک دوسرے کا کھانا ایک دوسرے کی پلیٹوں کو دیکھنا ہے تو پھر چٹ کر جاتے ہیں سارا کھانا یہ اس کے ذرا ٹیل چیک کریں اس کو سردی لگی ہے اس لئے یہ فلفی ہو جاتا ہے تھوڑا سا ابھی کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دیتے ہیں اور ہم جو ہیں پھر آگے کی روٹین دیکھتے ہیں کہ دن بار میں کیا کرنا ہے لیکن آپ کے ساتھ دن بار کی روٹین کبھی شیئر نہیں کیا بھی تو انشاءاللہ آشتہ آشتہ جب کام کرنا شروع کر لوں گی سیکھ لوں گی تو پھر انشاءاللہ اپنی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی جب تھوڑا سا دماغ فریش ہوا کریں گا تو اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی